آپ نے بڑی ایک اہم بھی بات کی جو میں آپ سے میں ٹین ٹو بلیو میں جو ہے تھوڑا سا کہ میری کال سے بھی ہماری یہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کال اسی اپنے اپنے شو میں کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے بلی کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر رہے تھے اور جو ادارے ہیں ان کو بھی کر رہے تھے نام بھی لے رہے تھے رادہ ان کو انوائٹ کر رہے تھے ان کو پرووک کر رہے تھے ایک جال بچھا رہے تھے کہ آپ آیا اور مجھے گرفتار کریں انہوں نے آنے سے پہلے لاہور سے آنے سے پہلے پہ انہوں نے ایک چھے منٹ کے ویڈیو ڈالی جو بہت زیادہ پرووکیٹف تھے اور جس میں پھر انہوں نے ان کو ڈیئر کیا کہ جس میں پکڑنے آج اس وہ اب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ سوچا سمجھا پلین ہے کہ مجھے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں جو بھی ہیں مجھے گرفتار کریں اور مجھے اس کا فیدہ ہوگا کیاس ہوگا اور حکومت مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ وہ بیٹھے میرے ساتھ اور مجھ پہ اس کی اس کی الیکشن پہ بات کریں یا جو نوجوان نسل ہے لوگ ہیں وہ آپ موبلائز ہوں میرے حق میں نکلیں اور پوری دنیا کو میسیج ہے جی عمران خان وحد لیڈر ہے جس کے لئے لوگ سڑک پہ بھی آتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں گولیاں بھی کھاتے ہیں پولیس فوج سب سے لڑتے ہیں تو یہ پلین تھا اور پوری اسٹیبلشمنٹ اس پلین میں اس میں یہ ٹرائپ ہوئی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ نے ٹرائپ کیا ہے خان صاحب کو انہوں نے کھول دیا رستے جائیں جی کور کمانڈ رہا دوس میں آپ آپ گھوز جائیں جی ایج کیوں چلے جائیں فلان کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں میس پہ حملہ کر رہے ہیں پولیس گاڑیاں یا اس کے بعد فوجی گاڑیوں پہ اٹائک کر دیں یہ کس نے کس کو ٹرائپ کیا ہے سر آپ کی کہہ ریڈنگیاں میں کہہ یہ دونوں میں سے ہٹ کے ایک ٹی سی آئی جی چیز کو کیوں نہیں لیتے میں یہ پچیس میہ کے بعد ایک بات کنسسٹنکلی کہہ رہا ہوں اپنے جی او کے پروگرام میں بھی اپنے کالنگ میں بھی اس کو سرسی ذکر کیا ہے لیکن اپنے ویلاغ میں تو بہت کھل کے کہوں ہمیں وینٹ آؤ کرتا ہوتا ہوں میں میرا میرا یہ دل کو نپی طولی رائے تھی کہ پچیس میہ تک انہوں نے جینورلی جینورلی انہوں نے الیکشن کے لیے الیکشن کے لیے انہوں نے جو ہے جس کو کہنا چاہیے ٹرائی کیا کہ ان کو جلدی الیکشن مل جائے دس سیپرل کو ڈیپوز ہوئے یا ووٹ آؤٹ ہوئے اور پچیس میہ تک یا بائیس میہ کو جب انہوں نے لانگ مارک انانونس کیا اس وقت تک انہوں نے کوئی چالیس کے قریب چلسے کیے اور بہت محنت کی ان کا لیکن انہوں نے ٹیکٹکس میں استعمال کیے میں تحریکن ساتھوں کہتا تھا کہ ٹیکٹکس آپ کے کام نہیں آئیں گے ٹیکٹکس یہ کیے کہ دباؤ بھی دو اور ساتھ اسٹریلیشنٹ کے لیے دوازہ بھی کھلو 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 اس کا مضاقرات کا میں انہوں نے بتاتا تھا کہ اسٹریلیشنٹ کے ہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یا وہ کسی کے ساتھ چلتے ہیں یا انسٹریلیشنٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پیدا نہیں چلنا میں نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں چلنا تو عمران خان صاحب کو اس لائی پہ نہیں شونتا تھا یہ لیکن چونکہ مقبولیت ان کو اس لیے ملی تھی کہ دوازہ شیف کا بیانی ان کو منتقل ہو گیا تھا انٹریلیشنٹ اور اس بیانیے کے اندر ہمیشہ بڑی جان ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے وہ ان کو مقبولیت ملی ان کو یہ تو میں ان کو ایک ہی بات بتائیے طریقہ صاحب والوں کو کہ میں نے کہا یہ اس بیانیے کے اندر ایک انہیرنٹ پرابلم ہے یہ بیانی آپ کو الیکشن سے دور لے جائے گا کیونکہ اسٹیبلیشنٹ را کے دمیان میں یہ جو جو تس دیفیسٹ ہے یہ اور بڑھا جائے گا اب پچیس میں کی ناکامی کے بعد کیونکہ تیس لاکھ بندہ نہیں لاسکے تھے اور وہ چھبیس سبک کی صبح کو آئے تو بلکل بچارے بیواز ٹوٹلی شیٹر کہ بندہ نہ پہنچا یا وہ نہیں تو ریکوائیمنٹ ریکوائیمنٹ ہو سکی انہیں کہا میں چھے دن بعد آنگا مجھے الیکشن دے وہ بلکل بڑھتی دیوانے کی لیکن اصل بات یہ کہ اسے بعد جو میں بات کرنے جاتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے جو جو میں کہتا تھا کہ آپ امران خان کی سیڈیجی یہ ہے کہ کسی طریقے سے کیاوس پیدا کرو ٹینشن پیدا کرو ملک کے اندر معشلال لگ جائے کوئی ایسا کام کرو کہ جس کے اندر گوئی ایک دو سسٹم دی روئیل ہو جائے شاہر ہے اس وقت تو اس کے اثار نظر نہیں آتے تھے شروع شروع میں لیکن میں کہتا تھا یہ کیمپیئر اسے چلا رہے ہیں کہ اس سے من کو دو فائدہ ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں اس کے اندر دور آیا جائے ہیں یہ کبھل تحریک انصاف کے اندر یہ ہو جائے گا کہ ملان خان صاحب کی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے اور ان کو یہی چاہیے تھا کہ جو بندے میرے ساتھ لگے ہیں وہ کمیس کا میری جو بات کہوں وہ اس کے اندر اس کو اسی طرح منوان مان لیں اب وہ بات پچھلے جو ہے ایک اٹھے سے وہ جتنے چیزیں کی وہ سارے کے سارے انہوں نے وہ ایکٹیویٹی چاہتے تھے سڑکوں کے اوپر